پاکستانی ڈراماز کی اسٹی میں جن ڈراموں نے سب سے زیادہ ٹی آر پلی اور یہ ڈرامے بلوک باسٹر ڈرامے تھے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو نمبر آٹھ پر آتا ہے ڈراما سیل تھوڑا سا حق یہ اے آر ویڈ ڈیجیٹل کا ایٹ پی ایم سلوٹ کا ڈراما تھا اور اس کی سٹار کاسٹ میں ہمیں آئیدہ خان امران عباس دیکھنے کو ملے تھے یہ اس ڈرامے سے پہلے بھی تین چار ڈراموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے ان کا پیر بہت زیادہ فیمس تھا اس ڈرامے کو عدیر رازق نے لکھا تھا اور اسے احمد بٹی نے ڈرائٹ کیا تھا اس ڈرامے کی ٹوٹل بتیس اپیسوڈ تھی اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ تیرہ پلس کی ٹی ایر پی لیتی رہی جو کہ اس ٹائپ میں بہت زبردست ٹی ایر پی تھی اور اس کی ہائیس ٹی ایر پی ستارہ شارعہ نو آئی تھی اور اس وجہ سے یہ ڈراما بلوک باسٹر ڈراما ثابت ہوا اس ڈرامے کی اتنے فیمس ہونے کی ایک ریزن آئیدہ اور عمران عباس کا پیر تھا کیونکہ ان کے پیر کو شائع کی نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا تو نمبر سیون پر آتا ہے ڈراما سیل دل مہم کا دیا یہ بھی اے آر وی ڈیجیٹل کا ہی ڈراما ہے اس ڈرامے نے بھی تباہی مچا رکھی تھی یہ اس ٹائم کے ایک بلوک باسٹر ڈراما تھا اس کی سٹار کاسٹ میں ہمیں عمران اشرف نیلم منیر ہرامانی اور یاسر نواز دیکھنے کو ملے تھے اس ڈرامے کو سائرہ رضا نے لکھا تھا اور اسے شید شفاد نے ڈریکٹ کیا تھا یہ ایٹ پی ایم سلوڈ کے ایک بلوک باسٹر ڈراما تھا اس کی ٹوٹل تھرٹی اپیسوڈ تھی ڈرامے کی سٹوری بہت یونیک تھی آڈیس نے اس کی سٹوری کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا ایک لف ٹرائنگل ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس لیے لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا اس ڈرامے کی ہائیس ٹی آر پی اٹھارہ اشارہ پانچ ہی آئی تھی جو کہ اس ٹائم میں کمال ٹی آر پی تھی اور ڈراما بلوک باسٹر ڈراما ثابت ہوا اس کے بعد نمبر سکس پر آتا ہے جیو ٹی وی کا میگا ڈراما تیرے بین اس کی اٹھونج اپیسوڈ تھی اس کی پاپولیٹی کو دیکھتے ہوئے جیو والوں نے اس کی اپیسوڈ کو بڑھا دیا ورنہ اس کی 32 اپیسوڈ ہی تھی اس کی سٹار کاسٹ میں ہمیں یونہ زیدی اور واج علی دیکھنے کو ملے اور سبینہ فروغ ہمیں ایک نیگٹیو کریکٹر میں نظر آئی اس ڈرامے کو نورا مخدوب نے لکھا تھا اور اسے سراج الحق نے ڈریکٹ کیا تھا اس کا او ایس ٹی بلوک باسٹر تھا یہ ڈراما اپنے او ایس ٹی کی وجہ سے بھی بہت بڑا ہٹ ہوا پھر اس ڈرامے کے ایڈ میں کچھ ایسے سین دکھائے گیا ہے جن کی وجہ سے یہ ڈراما بہت بڑا ہٹ ہوا اس ڈرامے کی ہائی اس ٹی آر پی 18.6 کی تھی اور یہ پچھلے تین سالوں کا سب سے بڑا ڈراما بن گیا اب اس کا سیکنڈ سیزن آنے جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا سیکنڈ سیزن بھی اتنی ٹی آر پی لے پائے گا کیا وہ بھی اتنا بڑا ہٹ ہوگا کی نہیں اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے ڈراما سیریل دیوانگی یہ جیو ٹی وی کا ڈراما تھا اس کی مین لیڈ میں ہمیں دانش تمور و حبا بخاری دیکھنے کو ملے یہ اس ٹائم کے ایک میگا ہٹ بلوک باسٹر ڈراما تھا اس ڈرامے نے دانش تمور و حبا بخاری کو آور نائٹ سٹار بنا دیا اس ڈرامے کو سادی آختہ نے لکھا تھا اور اسے زیشان ایمن نے ڈریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کا او ایس ٹی کمال تھا یہ ڈراما اپنے او ایس ٹی کی وجہ سے اور اپنے اینڈ کی وجہ سے دانش تمور کے ٹاکسی کریکٹر کی وجہ سے یہ ڈراما بلوک باسٹر ڈراما بن گیا اس ڈرامے کی ہائی سٹی ایر پی 18.8 کی تھی دانش تمور کے کینئر کے یہ بڑا ڈراما بن گیا اس کے بعد نمبر 5 پر آتا ہے اے آر و ایڈ ڈیجیٹر کا سیون پی ایم سلوڑ کا ایک سوپ سیریل مائی ریج جس نے تیرے بین ڈرامے کو ٹکر دے دی تھی ایک سوپ سیریل تھا اس کی 66 اپیسوڈ آئی تھی اور یہ ڈراما چھایا رہا اس کی سٹوری بہت سٹرونگ تھی لوگ اس ڈرامے کی سٹوری کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہو گئے تھے اس کی ہائیس ٹی ایر پی 18.8 کی تھی اس کی سٹار کارٹ میں ہمیں آئینہ آسف سمرہ آباس اور نمار اجاز دیکھنے کو ملے تھے اس ڈرامے کو سنہ فاد نے لکھا تھا اور اسے سید میسم نے ڈریکٹ کیا تھا اس کے بعد نمبر فورڈ پر آتا ہے جیو ٹی وی کا بلوک باسٹر ڈراما کہیں دیب جلے یہ اس سال کا سب سے بڑا ڈراما تھا اس کی سٹار کارٹ میں ہمیں عمران اشرف نیل منیر حلین ساری اور نازش جگیر دیکھنے کو ملے تھے اس ڈرامے کو سائمہ وسیم نے ڈریکٹ کیا تھا اور اسے کیسرا حیات نے لکھا تھا اس کی آئیس ٹی ایپی 20.7 کی تھی یہ ڈراما اس وقت ہر جگہ چھایا رہا تھا لوگوں نے اس ڈرامے کی سٹوری کو بہت پسند کیا تھا اس وقت کا بلوک باسٹر ڈراما بن گیا تھا تو نمبر 3 پر آتا ہے ہم ٹی وی کا آل ٹائم بلوک باسٹر ڈراما جو اس وقت تباہی مچائے ہوئے ہیں عشق موشن یہ ڈراما اس وقت ہر جگہ چھایا ہوئے ہیں اس کا او ایس ٹی بہت بڑا ہٹ من گیا اور اس کے اتنے بڑے بلوک باسٹر بننے کا پہلا ریزن تو اس ڈرامے کا او ایس ٹی ہی ہے پھر بلال عباس خان کی ایکٹنگ دورے اور بلال کی کمسٹری ہر چیز شائع کینگ کے دل کو چھو رہی ہے یہ ڈراما پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی چھایا ہوئے ہیں اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے اور اسے فروق رند نے ڈیکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی ابھی تک صرف 18 اپیسوڈ آئی ہے اور اس کی پچھلی اپیسوڈ نے بائی شہریہ تین کی ٹی آر پی لی ہے اور یہ پاکستان کا تیسے نمبر کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما بن گیا ہے آگے والی اس کی اپیسوڈ کیا تباہی مچاتی ہے یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹی آر پی آگے کتنی اور جاتی ہے اور آپ عشق مشرد ڈراما دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عشق مشرد ڈراما کیسا لگ رہا ہے آپ کو بلال عباس اور دورے فشہ سلیم کی کمسٹری کیسی لگ رہی ہے تو نمبر ٹو پر آتے ہیں جیو ٹی وی کا نائن پی ایم سلوٹ کا سوپ سیل منافق اس کی سٹار کافٹ میں ہمیں فاطمہ فندی، عدیل چودری، مریم نفیس اور بلال کوہشی دیکھنے کو ملے اس کی ساٹھ اپیسوڈ آئی تھی اس ڈرامے کو ہینا ہما نفیس نے لکھا تھا اور اسے سلیم غنچی نے ڈیکٹ کیا تھا اس کی ہائنس ٹی آر پی بائشاریہ ساتھ کی تھی اور یہ پاکستان کا سیکنڈ موسٹ وارڈ ڈراما بن گیا تھا یہ فرسٹ سوپ سیل تھا جس نے اتنی زیادہ ٹی آر پی لی تھی اس کے بعد نمبر ٹو پر آتا ہے پاکستان کی اسٹری کا سب سے موسٹ وارڈ اور سب سے بڑا ڈراما میرے پاس تم ہو اس ڈرامے کی جب اپیسوڈ کو نشر کیا جاتا تھا تو سڑکیں خالی ہو جاتی تھے اے آر وائی ڈیجیٹل کا یہ ڈراما تھا اس کی ٹوٹل تیس اپیسوڈ آئی تھی اس کی سٹار کافٹ میں ہمیں ہمایو سعید آئیدہ خان ہیرہ مانی اور عدنا صدیقی دیکھنے کو ملے تھے اس ڈرامے کو خلیل اور رحمان کمر سے ہم نے لکھا تھا اور اسے ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کے اتنے فیمس ہونے کا جو میر ریزن ہے وہ ہے خلیل صاحب کی ریٹنگ اس ڈرامے کے ڈائی لگ ہمایو سعید کی ایکٹنگ اہدہ کا نیگٹیو کریکٹر اس ڈرامے نے سینتی شارعہ ایک کی ٹیئر پی لی اور یہ پاکستان کی اسٹری کا سب سے بڑا ڈراما بن گیا اور آپ نے میرے پاس تم ہو ڈراما دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اگر دیکھا تھا تو آپ کو کیسا لگا تھا اگر نہیں دیکھا تو آپ ایک دفعہ لازمی اس ڈرامے کو دیکھیں تو یہ ہیں وہ ٹوپ ڈرامے جنہوں نے پاکستان کی اسٹری کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے آپ نے یہ ڈرامے دیکھے تھے کہ نہیں آپ کو یہ ڈرامے کیسے لگے تھے آپ کا ان ڈراموں میں سے کون سا فیورٹ ڈراما ہے جو آپ کو سب سے اچھا لگا ہے آپ کا ان ڈراموں کو لے کے جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے اپنے فیڈبیک سے کمیٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ڈراما کون سا لگا تھا تو مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ